نمسکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست لکن چودری اور آج دوستو میں جو آج جس ٹوپک کے ساتھ پریزنٹ ہونا ہے ہاں پہ وہ بہت ہی اہم اور ایمپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ سمجھنے والا ٹوپک کا دوستو دوستو میرا جو ٹوپک آیا ہے وہ فیور کو لے کے یعنی کہ بکھار اس ٹائم دیکھیں کتنا زیادہ وائرل اس ٹائم فیلا ہوا ہے بکھار آپ کو یقین نہیں مانو گے کہ اس ٹائم ہوسپٹلز کی کیا حالت ہے کہ پیسنٹ فیور کے اتنے زیادہ پڑتے جا رہے ہیں آخر کار یہ فیور ہوتا کیا ہے یہ کیا ہماری ایسی لاپروائی ہو جاتے ہیں جو فیور ہماری بوڑی کے اندر ہو جاتا ہے ہم اسی فیور کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو دیکھنا سکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کو بکھار سے بچنا ہے اور بکھار ہوتا کیا ہے ایکشوال میں اس کے بارے میں جاننا ہے تو میری ویڈیو پوری دیکھنے پڑے گی اس کیب نہیں کرنی ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کر دینا اور چینل کو ساتھی سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو ہمارے سریر کا جو نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نائنٹی ایٹ پونٹ سکس فارن ہائٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم فارن ہائٹ کو کنورٹ کرے تو یہ کل ملا کے 37 ڈگری سیلسیس بیٹھتا ہے اب جو ہمارا نورمل ٹیمپریچر ہے دوستو بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے بوڑی کا ٹیمپریچر ہائی ہوا فیور ہوا تو ہم کو یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے دوستو میں آپ کو آج اسی چیز کو کلیر کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں میتنے بھی فرینڈز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ فیور ہونا ایک بہت بڑی ڈیزیز ہوتی ہے جی نہیں یہ ان لوگوں کی بہت بڑی گلت فہمی ہے جب نورملی فیور ہوتا ہے اگر ہماری بوڑی کے اندر یہ ایک طریقہ ہماری بوڑی کے الارم ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہماری بوڑی کے اندر کسی ٹائپ کا انفیکشن ہو چکا ہے ہماری بوڑی کے اندر جو روگ پرتی روڈک چھمتا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بلڈ میں موجود جو ہماری ڈبلو بی سی جن کا ہم وائٹ بلڈ سیلس بولتے ہیں جو روگوں سے لڈنے کے لیے ایمیونٹی یعنی جو انٹی بوڈیز ہوتی ہیں ان کو بناتی ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں انکریز ہو جاتی ہیں اور انکریز ہونے پر تب کیا ہوتا ہے کی وہ اس جو انفیکشن ہوتا ہے جو سنکرمن ہوتا ہے بوڑی کے اندر اس سے لڑنے کا کام سرو کر دیتی ہیں اور اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ماں سپیشیوں میں کھچا درد جو بوڑی کا ٹیمپریچر وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے اور بوڑی میں کپ کپ ہی یعنی کی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے تو جو یہ پروسیزر ہوتا ہے اس انٹیزن کو کل کرنے کا اس انٹیزن کو ختم کرنے کا ڈبلو بی سی کے دوارہ اس پروسیزر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیمپریچر وہ ہائی ہو جاتا ہے اور تب ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں بکھار جیسی بیماری ہو گئی ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے بکھار ایک صرف ایک الارم ہوتا ہے کہ ہماری بوڑی میں کوئی انفیکشن ہوا ہے اس کو کل کرنے کے لیے ہماری ٹیل سی کام شروع کر دیتی ہیں تو تو ہماری بوڑی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جنرل فیور کے سیمٹم سے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تب ہی تو دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بکھار ہوا ہے آپ ہمیں میڈیسن دیجئے اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں وہ صرف آپ کا بھرم دور کرنے کے لیے کہ ہاں بھئی فیور ہے تو آپ کو ایک انٹی بائیوٹیکس دے دیتے ہیں یعنی کوئی ہماری بوڑی میں انفیکشن ہے بیکٹرین انفیکشن ہو یا وائرل انفیکشن ہو اس کے اگنسٹ دی جاتی ہے تو جو انٹی بائیوٹیکس دی جاتی ہے وہ اس وائرس یا بیکٹیریا کا جو ہماری بوڑی کے اندر ایفیکٹ ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور فیور پھر اوٹومیٹک جیسی ہماری ڈبلو بی سی کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے میڈیسن کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے فیور اپنے آپ ہی نورمال ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا فیور ٹھیک ہو گیا تو یہ تو تھا دوستو جو میں نے آپ کو بتایا کہ فیور ایکشوال میں ہوتا کیا ہے اور جو نورمال فیور ہوتا ہے لیکن کچھ فیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی خطرناک اور الگ الگ انٹیزن کے تھرو ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو کنٹینو رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور اپیل جو ایک سوسل میسیز بھی ہے میں وہ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا اس ٹائم دوستو وائرل اور ڈینگو ملیریا چکنگونیا جیسے فیور اس ٹائم بہت زیادہ فیل رہے ہیں تو آپ لوگوں سے سبی سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ اپنے آس پاس گندگی بلگل بھی نہ ہونے دیں کیونکہ یہ اس اینٹیزن کو کیری کرنے والے جو موسکیوٹوز ہوتے ہیں وہ اسی پانی کے اندر جو آپ کے گھر میں آپ کے چھت پر کوئی کسی طرح کے پلاسٹک برتن کچھ بھی چیزیں کوئی بھی کچھ رہی کھٹا ہوتا ہے اس میں پانی جو بھر جاتا ہے اس میں جو گندگی جماع ہوتی ہے انہی میں یہ مچھر پیدا ہوتے ہیں وہیں پنپتے ہیں اور پھر یہ کیری کرتے ہیں ان اینٹیزن کو ان ہامفل بیکٹیریاز کو ہیومن کے اندر اور پھر یہ ایسی ہیومن ٹو ہیومن بائٹ کرتے ہیں اور یہ فیلتا ہے تو بس ایک اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آس پاس صاف سفائے رکھیں سوکشت رہے ہیں وہ سوکش رہے ہیں اور ہیل دی رہے ہیں تو دوستو اب ہم کنٹینو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بوڑی کا ٹیمپریچر ہے وہ فورٹی ون ڈگری سیلسیس سے فورٹی ٹو ڈگری سیلسیس تک انگریز ہو سکتا ہے یعنی کہ ہم اگر فارن ہائٹ کی بات کریں تو ون ہنڈر فائی پوائنٹ ایٹ فارن ہائٹ سے ون ہنڈر سی ون پوائنٹ سکس فارن ہائٹ تک ہمارا جو بوڑی ٹیمپریچر ہے میکسیمم اتنی تک ہی انکریز ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو تب ہم بولتے ہیں کہ ہاں فیور اپنی چرم سیما پر ہے اور اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہماری بوڑی میں بہت زیادہ کپ کپی سردی اور ایسی سار بہت ساری چیزیں ہماری بوڑی کے اندر شروع ہو جاتی ہیں تو یہی ریزن ہوتا ہے کہ ہاں اس ٹائم اب بہت زیادہ فیور ہو چکا ہے تب ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ دیا ہے تو آپ دوستو بات کرتے ہیں ٹائپس آف فیور کی فیور کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بزا دوں کہ جو نورملی جو فیور ہوتے ہیں نورمل ہو یا ہامفل یا کتنے بھی دینجرس فیور ہوتے ہیں وہ سکس ٹائپ سے ہوتے ہیں وہ چھ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ فیور اور وہ ہوتے کون کون سے ہے میں بائی پوزیسن کے پہلی پوزیسن پہ دوسری پوزیسن پہ کون سا فیور آتا ہے میں آپ کو سبھی ان ڈیٹیل بتاؤں گا دیکھیں دوستو پہلی نمبر پوزیسن پہ جو آتی ہے ہماری وہ ہوتی ہے لگاتار فیور کا بنا رہنا یعنی کی کنٹیونیس فیور جسے ہم بول دیا کنٹیونیس فیور کا مطلب کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں دوستو کیا ہوتا ہے کی جب ہماری بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ چووویس گھنٹے تک جو نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے انکریز ہوا رہتا ہے یعنی کی بڑا ہوا رہتا ہے کنٹیونیس چووویس گھنٹے تک بنا ہوا رہتا ہے اور پھر اس میں ایک ڈگری سیلسیس تک اس میں مطلب صرف ایک ڈگری تک ہی اس میں گراوٹ کم یا بڑوتری ایسی ہوتی ہے تو اس فیور کو ہم کنٹیونیس فیور بولتے ہیں اب یہ کنٹیونیس فیور ہوتا کیسے ہے یہ ہوتا ہے دوستو لوبر نیومونیا کی کنڈیشن میں ٹائفڑ کی کنڈیشن میں اور یو ٹی آئی انفیکشن کی کنڈیشن میں جب ہمارے اندر اس ٹائپ کی انفیکشن ہوتے ہیں تب یہ فیور ہوتا ہے اب دوسری نمبر پوزیشن پہ آتا ہے ہمارا فیور سوالپ ویرام بخار یا ریمیٹینٹ فیور ہوتا ہے دوستو دوستو اس ٹائپ کی فیور میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیور ہے وہ اترتا چڑھتا رہتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کافی ٹائم تک وہ چڑھا ہی رہتا ہے اترتا نہیں ہے ٹیمپریٹر ہمارا ہائی رہتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جنرلی اس فیور میں جو ٹو ڈگری سیلسیس تک جو ہماری بوڈی ٹیمپریٹر ہوتا ہے وہ انکریز اور ڈگریز ہوتا ہے لیکن پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا تو یہ کنٹینویز یہ فیور چلتا رہتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک دو دن کا گیپ بھی ہو جاتا ہے پھر دو تین دن کے گیپ کے بعد پھر یہ فیور چڑھتا ہے تو ایسا موسٹلی کس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب ملیریا کی کنڈیشن میں ہوتا ہے ایسا ٹائفائڈ اور انڈوی کارڈیٹیز کے کنڈیشن میں ایسا فیور ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے تیسرے نمبر کا فیور نمبر تین پوزیسن پہ ہے جاڑی کا بکھار یا انٹرمیٹینٹ فیور دوستو انٹرمیٹینٹ فیور کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے دوستو کہ اس میں جو ہمارا جو فیور ہوتا ہے جو نورمل ٹیمپریچر سے جو ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے میں کچھ ٹائمنگ کے لیے ہی وہ ہوتا ہے باقی پورے دن پورے ٹائم ہمارا جو بوڈی ٹیمپریچر ہوگا وہ نورمل ہوگا لیکن یہ نورمل ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا اس کا وہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن بعد پھر ایسا ہوتا رہتا ہے یعنی کنٹیونیوس ایسا ہوتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے میں کچھ ٹائمنگ کے لیے ہمیں ایک دم فیور ہوگا نگے گا کہ ہاں بخار بہت زیادہ بخار ہوگا ہے اور کچھ ٹائمنگ کے بعد پھر نورمل ہو جائے گا پیومیا اور سیپٹی سیمیا کی کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چار نمبر کی چوتھے نمبر پر ہمارا کونسا فیور ہوتا ہے سیپٹک بخار یا سیپٹک فیور دوستو سیپٹک پیور کیا ہوتا ہے اس ٹائپ کے فیور میں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ 24 گھنٹے بنا ہوا رہتا ہے اس میں ملہب جو موٹسلی ٹائم ہوتا ہے جب تک یہ فیور رہتا ہے اس کا ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے بوڑی ٹیمپریچر اس میں کوئی نورمیلٹی نہیں ہوتی ہے فیور میں تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک نورملی ٹیمپریچر مانکے اگر اس میں میڈیسین چلائی جاتی ہیں تو کوئی بھی میڈیسین اس میں کام نہیں کرتی ہے اس ٹائپ کے فیور کے لیے کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بلکل بھی نورمل طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہو سکے تو دوستو اگر ایسا فیور اگر لگتا ہے یا پھر آپ کو ڈاکٹر اس طرح کی صلاح دیتا ہے تو آپ کو ایک ہائی لیول کا ٹریٹمنٹ لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پانچ نمبر فیور کی پیل ایبسٹین پیل ایبسٹین نام کا یہ فیور دوستو کیا ہوتا ہے اس فیور میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ فیور جو ہے ہمارا ایوری ٹری ڈیز یعنی کہ ہر تین دن میں اس میں ٹیمپریچر کبھی تو اگرم ہائی ہو جائے گا اور پھر یہ تین تین دن تک کنٹینوی بنا رہتا ہے اور اس میں ٹیمپریچر ہائی اور لو کنٹینو ہوتا رہتا ہے لیکن یہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا لیکن یہ جب نو دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب یہ فیور اوٹومیٹک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ نو دن بعد اگر آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں لیا ہے کہ نو دن بعد یہ پھر نہیں آئے گا یہ پھر سے آ سکتا ہے یہ فیور تو اس فیور کی کچھ ایسی ہی اس کی انوکھی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اپنے آپ ہی آتا جاتا رہتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہم نمبر چھے جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے کم یا میادی بکھار لو پیریڈک گریڈ فیور دوستو اس لو پیریڈک گریڈ فیور میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو فیور آنے کی جو کنڈیسن ہے نا وہ کنٹی نو بنی رہتی ہے اس میں لگاتابر اس میں کوئی تیمپریچر کوئی مینٹین نہیں ہوتا کہ اس میں لو ہوگا یا ہائے ہوگا یہ کنٹیونی بنی رہتی ہے اور دوسرا اس فیور کے کوئی سیمٹمز بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ سپیسیفک سیمٹمز ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کب کبھی آنا یا پھر تھکاوٹ ہونا یا پھر چکر آنا کچھ اس ٹائپ کوئی سیمٹمز نہیں ہوتے لیکن اس میں یہ ہے کہ بوڈی ٹیمپریچر ہائی لوگ ہوتا رہتا ہے اور یہ فیور کس پیٹرن پر کام کرتا ہے یہ انفیکسیس ہائی انفیلومیٹری ڈیسیس کے بیس پر کام کرتا ہے یہ فیور اس لیے کنٹیونیو بنا رہتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں سیمٹمز کی لکشن کیا ہوتے ہیں فیور کی دیکھیں دوستو جو جنرل سیمٹمز ہوتے ہیں میں ان کے بارے میں بات کروں گا میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے دیکھو موٹسلی تو ہمارا بوڈی ٹیمپریچر ہائی ہو جانا ایک دم سے یہ فیور کے سیمٹمز ہے اس کے بعد بھوک کم لگنا بوڈی کے جتنے بھی ہمارے جوئنٹس ہوتے ہیں ماسپیس ہوتے ہیں ان میں ان میں درد سٹارٹ ہو ہو جانا اور دھکان محسوس ہونا اور بہت زیادہ ملویکنیس فیل ہونا یہ سارے سیمٹمز جو یہ جنرل سیمٹمز ہوتے ہیں ایک فیور آنے کے ہارٹ بیٹس کا بڑھ جانا جو دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تیجی سے بڑھ جانا بہت زیادہ ماترہ میں ہم کو پسی ہی نہ آنا ایک دم سے بڑھی تیمپریچر ہائی ہو جائے گا تو بہت زیادہ پسی نہ آئے گا یہ سب ہی جو یہ کومن سیمٹمز ہوتے ہیں فیور کے کارن کیا ہوتے ہیں فیور کی یعنی کی ریزن کیا ہوتا ہے فیور کا آنے کا دوستو بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دھیان سے سننا کیونکہ ہم ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ فیور آتا کیوں ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا ہوتا ہے وہ تو ایک بات ہے اس سے بھی ہے اس کا ریزن لیکن اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جب کوئی بیکٹریرین انفیکشن ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتے تو اس کے بعد ہماری بوڑی کے اندر فیور بڑھتا کیسے ہوتا کہتا ہے دیکھو دوستو جنرلی ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے ہماری جو بوڑی ہے جو ہمارا جو مائنڈ ہے یعنی کہ ہمارا جو مستسک ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہائپو تھیلیمس جس کو ہم تھرمو سٹیٹ بھی بولتے ہیں دوستو جو ہمارا ہے تھرمو سٹیٹ ہے یہ ہمارے پورے بوڑی کے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو مینٹین کر کے رکھتا ہے اب جو ہمارے بوڑی میں کسی ٹائپ کا کسی انٹیزن یا بیکٹریرین انفیکشن یا وائرل کا کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے تو تب کیا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جو ہماری تھرمو سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ اوٹومیٹک ہائی ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اوپر کی طرف بڑھنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے ہماری بوڑی میں بہت زیادہ بہار کا ٹیمپریچر نورمل ہوگا لیکن ہم لوگوں کو لگے کہ بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے بہت زیادہ کپ کپی تھنڈ کے ساتھ میں ایک دم سے ہماری بوڑی میں کمپنی سٹارٹ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کنڈیشن جہاں ہم کو سردی لگے گی تو ہم بہت زیادہ کپڑے پہنے سٹارٹ کر دیں گے ایون کمبل تک ہم اوڑ لیں گے کمبل کو بھی کور کر لیں گے جب ہم یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے باہر تو ٹیمپریچر نورمل ہے ہماری بوڑی کا بھی ٹیمپریچر نورمل ہے بہت ہم کو لگا کہ ہمیں بہت زیادہ سردی لگ بوڑی کو ہماری کو ریکوارمنٹ ہے نہیں لیکن ہم نے زیادہ ہیٹ لے لیا تو تب ہماری بوڑی کی ہیٹ بڑھ جاتی ہے تب اس کنڈیشن میں ہیٹ اپنے آپ بڑھنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو تب ہو جاتا ہے ہمیں فیبر تو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں بکھار ہو گیا اور ایسا موسٹلی کب ہوتا ہے جب ملیریہ کا کیس ہوتا ہے ملیریہ میں ایک پالسی پیرم جو انٹیزن ہوتا ہے اس کے اٹیک پہ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ ہمارا جو فیبر وہ دماغ کو چٹ گیا تو اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے دوستو اس کو ہونے کو جاتے کہ اگر آپ بی پی پیسنٹ ہے آپ ہائی بی پی پیسنٹ ہے تو آپ اگر وہ میڈیسن لے رہے ہیں بلڈ پریسر ہائی ہونے کی اس کنڈیشن میں بھی ہو جاتا ہے اور کسی ٹائپ کا وائرل انفیکشن ہمارے اندر ہوتا ہے یا بیکٹیرل اٹیک ہوتا ہے تب بھی یہ جو اس ٹائپ کی کنڈیشن ہمارے بوڑی کے اندر ہو جاتی ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ہم بچا یعنی کی فیبر سے بچا کیسے جائے ہمیں یہ جو فیبر ہوتے ہیں ان کو ہونے سے جو بیکٹیرل وائرل اٹیک ہوتے ہیں ان کو ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اس کے بہت سمپل اور سادھارن سے سٹیپس ہوتے ہیں دوستو جو آپ کو فولو کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بھی وائرل یا پھر یہ مسکیٹو سیزن ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی سیزن آئے تو آپ کو اپنی بوڑی کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے پورے کپڑے پہننے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گندگی نہیں ہونے دینی ہے بلکل بھی اور اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دم ہینڈ ہائزین کر کے رکھنا ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم واس کرنا ہے جب آپ باہر سے آئیں گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں تو کوئی بھی جو باہر کی چیزیں ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ چھوکے اپنے گھر میں رکھی کوئی بھی چیزوں کو سیدھا طریقے سے نہیں چھونا چاہیے ہاتھوں کو دھویں ٹائم ٹو ٹائم اپنے ہاتھوں کو منٹین کرتے رہیں وہ موٹسلی ب بچوں کا سپیسلی دھیان دکھیں بچوں کے ہاتھوں کو ٹائم ٹو ٹائم دھلواتے رہیں تو یہی کچھ کومن سے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ فولو کر جو فیور ہوتے ہیں یہ سیزنل فیور ہوتے ہیں ان سے بس سکتے ہیں